میں اتنی طرف کبھی نہیں ہلا ہلا آتے کہ جتنے کہ میں نے خان صاحب کے دور میں مشکلوں کا سامنا کہتے ہیں میں اس کام میں ملوث تھی تو میں بیٹوں کو زیادہ تعلیم نہیں دے سکتی بڑے والوں کو اپنے ان کے ہلا آتے ہیں میں مجھے کیا سپورٹ کریں گے مہمان آتا تھا تو کہتے تھے اللہ کی رحمت ہے اب تو مہمان کو دیکھ کے ماتھے پر دو تین بالا آجاتے ہیں بچوں کا کھانا تو ہم پورا نہیں کچھ سکتے بل کہاں سے تھے اسلام علیکم نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمر جنجوہ اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی کے علاقے کمیٹی چوکن ناظرین آج ایک ایسی سٹوری لے کر آپ کے خدمت میں آئے ہیں جو انسپریشن بھی ہے آپ لوگوں کے لیے اور عظم و حمد کی ایک داستان بھی ہے میرے ساتھ مان جی موجود ہیں جن کا نام سیمی کان ہے راول پنڈی کے اندر ان کا جو ساگ ہے وہ کافی مشہور ہے یہ گھر سے بنا کر لاتی ہیں اور یہاں پر فروک کرتی ہیں بڑے ایک طویل مدد سے یہاں پر فروک داری ہیں لیکن جو اس وقت حالات ہیں وہ ان کے لیے کافی ٹینشن کا باعث بنے ہوئے ہیں ہم بھکتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں انہوں نے یہ کام کب شروع کیا اور انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسلام علیکم ماجی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ٹھیک ہوں اب یہ بتائیے گا کہ کیا کیا مینیو ہے آپ کے پاس یہاں پر مکھئی کی روٹی ہے ساگ ہے اس کے علاوہ میرے پاس سرسوں کا ساگ مکھئی کی روٹی مکھن لسی اچار ہے اچھا یہ آپ گھر سے بنا کر لاتی ہیں ہاں جی تو یہ کیا ریٹ ہے ابھی اس کا ساگ کی ایک پلیٹ کا یہ دو روٹی ایک پلیٹ ساگ مکھن کا پیڑا اور اچار تین سو میں دے رہی ہیں ہم آپ کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ نے کافی عرصے سے یہ شروع کیا ہوا ہے آپ تو آپ بیمار بھی لگ رہی ہیں تو کیسے یہ سارا مینیج کرتے ہیں بس کیا کریں جبکہ مدبندہ مجبور ہو جاتا ہے تو زیاری باتیں کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا آپ گھر میں بیٹھ کے فاکے تو مار نہیں سکتے تو ہمت تو کرنی پڑے گی کتنا عرصہ ہوئے آپ کو مجھے کام پچیس سال ہوگئے ہیں پچیس سال سے آپ یہ کام کریں جی ہیں ایک بیٹا بی اے میں پارڈ ہے اور ایک بیمار ہے تو وہ بڑے کی شادی کرتے ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے آپ کو وہ خود بچارے جبکہ میں اس کام میں ملوث تھی تو میں بیٹوں کو زیادہ تعلیم نہیں دے سکتی بڑے والوں کو چھوٹا تو اللہ کا شکر پاڑ گیا تو بڑوں کو میں زیادہ تعلیم نہیں دے سکی تو وہ بچارے اپنے ان کے حالات ایسے ہیں مجھے کیا سپورٹ کریں گے تو آپ کا ایک بیٹا جو ہے آپ بتا رہی تھی ابھی جو آف کیائمرہ کہ وہ بیمار بھی ہے peliques کی کتنے بچے ہیں princess اس کے پانچ بچے ہیں اچھا ایوی کا وہ مریض ہے ہیپرٹائٹس بھی ہے اور وہ بیمار ہے وہ نہیں کام کٹ کرتا بچے کتنے ہیں ان کے؟ اس کے پانچ بچے ہیں دو بیتے ہیں تین بیتی ہیں انہیں کون پال رہے ہیں؟ انہیں ان کی محقفال ہے تیزاری بات ہے کہ میں ہی پال رہی ہوں اور کون اللہ پال رہا ہے اور میں پال رہی ہوں کیسے مینیج کرتے ہیں اتنے مہنگائی میں پانچ بچے آپ خود بیمار ہیں اور کیسے یہ مینیج کر رہے ہیں؟ اب مینیج کریں کرنا تو پڑے گا بھوکے رہیں یا ان کو نمک کے ساتھ ہوتی دیں دینی تو پڑے گی اب کیا کریں آپ گلہ دبا کے بعد تو پھیک نہیں سکتے مزاری بات ہے کہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اب جو بھی آتا ہے جیسے خان صاحب آئے ہیں اب تو مطلب پہلے مہمان آتا تھا تو کہتے تھے اللہ کی رحمت ہے اب تو مہمان کو دیکھ کے ماتھے پر دو تین بھلا آجاتے ہیں کہ اب کیا کریں یہ آئے ہیں اب اس کی مخدمت کروں کیسے کروں کیونکہ پاس تو پیسہ نہیں ہے بلوں نے جو ہے اتنے بل آگئے ہیں کہ بچوں کا کھانا تو ہم پورا نہیں کر سکتے بل کہاں سے تھے اچھے آپ نے اینٹی اس پچیس سالہ دور میں بہت سے لوگ دیکھیں ہماران آئے ہوں گے نواز شریف صاحب آئے بہندیر پوٹو صاحب آئے اور اب عمران خان صاحب آئے تو کیا عمران خان صاحب کے دور سے آپ متمائن تھی بیٹا اب جب نواز شریف آئے تھے ہم سمجھو کہ اس وقت ابھی جوان ہو رہے تھے بچے نہیں تھے لیکن جوان ہو رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے دور میں میں نے اتنی مگائی کبھی نہیں میں نے اتنے تفلات میں نے نہیں کبھی دیکھے اب تو سمجھو کہ یہاں پہ بھی آتے ہیں لوگ مجھے یہ ہے کہ ایکسٹرہ خدچہ آجاتا ہے چاول تو لوگوں نے کھا رہے ہیں روٹی کھانی ساگ روٹی کوئی کوئی کھاتا ہے تو اس لیے آج کل میرے لیے تو بہت مشکل ہے میرے لیے تو خان صاحب نہیں میں اتنی اطلاف کبھی نہیں ہلا آپ دیکھے جتنے کہ میں نے خان صاحب کے دور میں مشکلوں کا سامنا کار دی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے دور میں مہنگائی جو ہے وہ ہاتھی کم کی اور آپ کا گزارہ اچھا چاہتا ہے اب تین روپے کی اس وقت روٹی تین روپے کی چار روپے کی تو اب آٹے کا تھیلہ اس وقت کتنے کا نو سو کا تھا آپ کتنے کا چوبیس سو پچیس سو کا پندرہ کلو کا وہ بھی بیس کو نہیں آتا پہلے اس وقت نو سو کا بیس کلو والا آجاتا تھا اب جو ہے وہ پچیس سو کا آتا ہے پندرہ کلو کیا کریں اب ہمارے جیسے فیملی جو بڑی ہے ان کا تو یہ تفتہ بھی نہیں گزرتا امہ جی بہت سے لوگ مخیر حضرات آپ کو دیکھ رہے ہوں گے متعلقہ آدارے والے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا کہنا چاہیں گے ان سے کہ کیا آپ کی ہلپ کی جائے کس طرح آپ کی مدد کی جائے بس اب تو دل کی تو منہ ہے اگر کوئی میرا خواب پورا کر دے کہ میں مطلب میرے پاس زمین کا چکڑا ہے چھوٹا سا لیکن میں اوپر نہیں بنا سکتی اگر کوئی میری مدد کرے اللہ اس کی مدد کرے تو جو بچوں کی کفالت کے حوالے سے کسی سے کچھ کہنا چاہیں گی یہ تو جب میں بتا چکی ہوں میرا خیال ہے کہ اللہ سے بار بار کوئیسٹ کر سکتے ہیں اگر خود کسی کے دل میں آج کل سب لوگ اچھے اچھے جو کرینڈ بارے آتے تھے جو سو دو سو ہمیں ٹپ دے جاتے تھے آج کل تو وہ بھی کہتے ہیں حالات اچھے نہیں مگا ہی نے مار لیا کس سے کوئیسٹ کریں جی ناظرین آپ نے امہ جی کی گفتگو سنی اس وقت یہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے دور کو یہ نواز شریف کے دور سے ذرا موازنہ کرتے ہوئے کافی پریشان بھی دکھائی دی کہ نواز شریف کا دور ہم نے بڑا سکھی گزارا لیکن چیئرمن پی ٹی آئی کے دور میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اس وقت یہ بیمار بھی ہیں اور انہوں نے مخیر حضرات سے یہ اپیل بھی کی ہے اور حکمرانوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ خدارہ ہم جیسے جو سفید پوش لوگ ہیں جو ہے وہ زندگی گزار سکیں کیونکہ پچیس سال ایک بہت طویل مدت ہے اس طویل مدت کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کو پالا بھی ہے لیکن اس وقت اس مہنگائی کے کٹھن دور میں ان کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے عمر جنجوہ کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے نویڈیڈ